سو ہلو سانتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے مسوست ہوں گے اور آپ اپنے دسویک اکچھا کی تیاری کافی بڑھیا طریقے سے کر رہے ہوں گے تو فائنلی آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں دسویک اکچھا کے میتھمیٹس کا موڈل پیپر کا سولوشن جس میں ہے نئے پیٹرن پر ادھاریت ایک سے لے کر ساٹھ تک کا ایسا ایمپوٹینٹ بھی بھائی اوبجیکٹی کوششن جو کہ آپ کے میٹھک بورٹ پر اکچھا کے لیے کافی ہی ایمپوٹینٹ ہے اب یہاں بھی دسویک اکچھا کے سٹوینٹ ہیں اور آپ اسر میٹھک اکزام دوزار تیس میں دینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک نئے کیونگی تیار جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر دسویک اکچھا کا ویڈیو آپ سبی کو میٹھ سکے تو چلے فرنس بینیس میں گوائیں آج کا پہلا سوال کوشن نمبر ایک کو دیکھ رہتے ہیں ہے درستو آج کا پہلا سوال کوشن نمبر ایک میں کرتا ہے اس کے لئے آپ کو چار اپسن دی جا رہے ہیں پہلا اپسن میں دیا گیا ہے پراثم دوی تیے تری تیے اور اپسن دی میں دیا گیا ہے شاتورت تو جیسا کہ آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ ہمارا ویڈیو سریج کا پہلا کوشن کا جباب آپ سبی کو ویڈیو کے نیچے جا کر کومنٹ سیکشن میں اس کا صحیح جباب لکھنا ہوتا ہے تو کوشن نمبر ایک کا کیا اسے جباب ہوگا آپ جلدی سے بیڈیو کے نیچے جا کر کومنٹ بکس میں کوشن نمبر ایک کا صحیح جباب لکھ سکتے ہیں تو آئیے اسی پرکاس سے اگلا سوال کوشن نمبر دو کا دیکھ لیتے ہیں ہے درستو اگلا سوال کوشن نمبر دو کہتا ہے کہ نم لکھیت میں سے کون سی پریمی سنکھیا ہے درستو اپسن اے بی اور ڈی میں آپ پریمی سنکھیا دیا گیا ہے یدی آپ اپسن سی کو دیکھتے تو پاتے روٹ انڈر تین سے روٹ انڈر تین کر جائے گا پرات سنکھیا دو ہو جائے گا اور دو ایک پریمی سنکھیا ہے کوشن کا صحیح باب سن سی ہوگا اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ایک دوی گھات سمیکن کا گھات کتنا ہوتا ہے ہے نا جی تو ایک دوی گھات سمیکن کا گھات دوی کا مطلب دو یعنی دوی گھات سمیکن کا گھات کتنا ہوگا تو دو ہوگا اس کے بعد میں اگلا سوال کہتا ہے سین اسکوائر پیتالیس ڈگری دیکھئے ایک فرمولا ہوتا ہے کہ سائن سکرائر ٹھیٹا پلس میں ہوتا ہے کوس سکرائر ٹھیٹا برابر کتنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا کہ سائن سکرائر ٹھیٹا پلس کوس سکرائر ٹھیٹا کا مان ایک ہوتا ہے اس لئے کوشن کا صحیح جوابسن بھی ہوگا ایک اس کے بعد میں اگلی سوال کو سمائے پانچ کرتا ہے پرائکتہ کا دھکتہ مان کتنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا اور سمبھاؤ گھٹنا کے پرائکتہ اور نشچت گھٹنا کے پریکتہ zero ہوتا ہے نشچت گھٹنا کے پریکتہ ایک ہوتا ہے یا ادھیقتم پریکتہ کا مان بھی ایک ہوتا ہے کوئی بھی پریکتہ ایک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکتہ کا ادھیقتم مان ایک ہی ہوگا اس کے بعد میں کرتا ہے کہ پائی ہے دوستو یاد رکھے گا پائی ایک پریمیشن کیا ہوتا ہے چاہے وہ پائی بٹا دو پوچھا جائے یا پائی بٹا تین یا پائی بٹا چار پوچھا جائے پرتے کی شتی میں کوششن کا صحیح جواب اور پرمیشن کیا ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کرتا ہے بہوپد ایک سے سکائر پلس ٹو ایکس پلس ون کا ایک سنیگ کیا ہو جائے گا دوستو ایک سنیگ ہمیں گیاد کرنا ہے تو کیا کریں گے ایک سے سکائر ٹو ایکس کے بدلے میں ہمیں ایکس پلس ایکس لکھنا ہوگا کیونکہ ایکس میں ایکس جوڑنے سے پھیل سے ٹو ایکس ہو جائے گا پلس ون کو ہم جیوں کا تیو لکھیں گے دونوں میں ایکس ہمارا کمن مر رہا ہے تو ہم یہاں سے ایکس کو کمن کر لیتے ہیں ہاں جی تو یہاں بھی بچے گا ایکس پلس ون یہاں سے ہم نے ون کو کمن کیا تو یہ بھی بچے گا ایکس پلس ون اب یہ دونوں کو ہم لوگ ایک ساتھ لکھیں گے یعنی ایکس پلس ون کو ایک ساتھ اور ایکس پلس ون دونوں میں کمن ہے ٹھیک ہے جی اب ایکس پلس ون برابر ہوتا ہے جیرو تو ایکس پلس ون لکھیں گے پلس ون ادھر ہو جائے گا مائنس ون اسے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت پر ایکس سکائر پلس ٹو ایکس پلس ون کا ایک سنیا کتنا ہوگا جی مائنس ایک ہوگا مائنس ایک اپسن بی میں ہے کوشن کا رائٹ ایس اپسن بی ہوگا وہ اس کے بعد میں کرتا ہے کہ ایک برید سے ہم انیکو اسپرشکا کھین سکتے ہیں جس کا کوئی بھی کانٹی کا بھی تک نہیں ہو پایا ہے ایک برید پر انت اسپرشکا کھینس ایک سکتے ہیں اسی کوشن میں کچھ اس پرکار سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ایک برید پر کسی بہر بندو سے کتنی اسپرشکا کھین سکتے ہیں تو مالیت نے کہا ایک بریت ہے کوئی باہری بندو پی لیتے ہیں تو اس باہری بندو سے بریت پر ہم ایک نہیں بلکی دو تو اسپرس لے کا کھین سکتے ہیں ہی نا جی اس لیے کوششن کا صحیح باب یہاں پہ دو ہو جاتا لیکن پوچھا گیا کہ ایک بریت پر کتنے اسپرس لے کھین سکتے ہیں تو یہ انفیلیٹی یعنی انگینات یعنی انند ہوگا الہر سوال کرتا ہے آکڑا اتنا یہاں پہ آکڑا دین جا گیا ہے اور کرتا ہے کہ اس کا پریشتر گیاد کیجئے دوستو آپ سبی کو اتا دیں کہ پریشتر گیاد کرنے کا ایک فرمولہ ہوتا ہے اونچ سیما مائنس ہوتا ہے نیم سیما یعنی سب سے بڑی سنکھیا میں سب سے چھوٹی سنکھیا کو مائنس کرتے ہیں ہمارا پریشتر کمان ہو جاتا ہے سب سے بڑی سنکھیا یہاں پہ تیس ہے تو تیس لکھیں گے سب سے چھوٹی سنکھیا نو ہے تو نو لکھیں گے تیس میں سے نو گھٹاتے ہیں تو پراہ کو سنکھا صحیح جواب افصن بھی ہوگا جی ایک ایس اس لیے کو سنکھا صحیح جواب افصن سی ہوگا کو اسکے باد مینے کرتا ہے کسی گھٹنا اے کے لیے پی اینٹو اے پلس پی اینٹو اے اسی کلٹو کیا ہوتا ہے یار دکھیا کسی گھٹنا کی ہونے اور کسی گھٹنا کو نو ہونے کی ریپڑیتہ کا جو مان ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اس لئے کوشن نمبر گیارہ کا رائٹ ٹیسرپشن بھی ہوگا اس کے بعد میں اگلا سوال کوشن بارہ کہتا ہے کہ نو کمہ دس کمہ گیارہ نو کمہ دس کمہ گیارہ گیارہ کمہ پانچ کمہ سات کا بہولہ کیا ہوگا دیکھئے بہولہ کا پریبھیاستہ ہوتا کیا ہے تو ایسی سنکھیا جو سب سے زیادہ بار کسی آنکڑے میں اپیوکت کی گئی ہو اسے ہم نے بہولہ کرتے ہیں یعنی آسان صور میں کہہ ہے تو کوئی ایسی سنکھیا ہمارا انسل ہوگا جو اس آکرہ میں سب سے زیادہ بار ریپیٹ کیا گیا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں گے گیارہ کو تو گیارہ 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 کے کسی سنکھیا جو تین بار آئی ہوئی ہے تین بار یا تین بار سے زیادہ بار آنے والی کوئی ان سنکھیا نہیں ہے پتہ ہم کر سکتے ہیں اس کوشن کا صحیح بار گیارہ ہوگا یعنی اپسن سی ہوگا ایلیس سوال کرتا ہے نیم لکھت میں سے کونسی بہوپد نہیں ہے دیکھیں بہوپد نہ ہونے کے ٹرم کا ڈیسر کیا ہے کہ کوئی بھی چر یا روٹ میں ہو بہوپد نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی چر پہ پاؤر میں ایک بٹا دو تین بٹا دو ایسے کر کے بٹا دیا گیا ہو بہوپد نہیں ہو سکتا ہے کوئی بھی بہوپد بٹا میں ہو اس پرکاس سے ایک بٹا ایک بٹا وای تو یہ آپ کا بہوپد نہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ اپسن سی میں دیکھیں گے نا جی نہیں ہوگا وہ اس کے بعد میں کہتا ہے کہ سائن 35 ڈگری بٹا کوش پیسپن ڈگری کا مان کیا ہو جائے گا تو ہم یہاں بھی کہا کریں گے سائن اینٹو 90 میں سے 35 کٹائیں گے تو جائز ہی بات ہے پیسپن ڈگری ہو جائے گا اور نیچے تھا کوش پیسپن ڈگری اسے ہم لوگ سیم ٹو سیم لکھیں گے دیکھیں سائن اینٹو 90 مائش ٹھٹا برابہ ہوتے ہیں کوش ٹھٹا اور ٹھٹا کا تمہان کوشن نے پیسپن ڈگری دیا گیا تھا اور نیچے بھی لکھیں گے کوش پیسپن ڈگری اسے کوش پیسپن ڈگری ایک مرتبے کر جائے گا تو اس پرکار سے کوشن کا صحیح جواب سین بھی ہو جائے گا یعنی ایک ایڈیس سوال کرتا ہے اے پی مینس تین کمہ مینس ایک مٹا دو کمہ دو ڈوٹڈڈ کا اگراہوا پد کیا ہوگا دیکھیں اگراہوا پد گیاد کرنے کا آسان فرمولہ ہوتا ہے اے پلس اگارہ میں سے کم کرتے ہیں لگتا ہے دس اس کے ساتھ لگاتے ہیں ڈ تو یہاں پہ اے کا تمہان ہم سائن ترگی سے پرکار پد اے کمان مینس دس لگ سکتے ہیں اس کے بعد میں دس گنے ہمیں چاہیے ڈ کمان ڈ کمان یہاں پہ ہے نہیں سب سے پہلے ہم ڈ نکالیں گے ڈ نکالنے کا فرمولہ ہوتا ہے اے ٹو مینس اے ون دوستو اے ٹو کمان کی باغ کریں تو مینس ایک بٹا دو ہے اے ون کمان جو مینس تین ہے تو مینس اور مینس ملکہ کتنا ہوگا جی پلس تین ہو جائے گا اب دیکھیں دو اور ایک ارشیم دو ہو جائے گا کروس بنا کریں گے مینس ایک میں ایک سنا کریں گے تو مینس ایک ہو جائے گا اور تین دونی چھو ہو جائے گا مینس اے کا پلس چھو ملکہ کتنا ہوتا ہے جی تو پانچ ہوتا ہے اور بٹا دو کر دیں گے یعنی ڈ کا مان ہمارا پانچ بٹا دو آ جائے گا اب یہاں پہ ڈ کے مدلے میں یہاں پہ ہمیں لکھنا ہوگا پانچ بٹے دو اب اس لئے کے آگا کہ دو کٹے گا دس کو پانچ مردوے اب یہاں پہ ہیں مینس تین پلس پانچ میں پانچ سے گنا کریں گے تو پانچ سے پچیس جائے گا آپ سبی کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی وقتی کے پہلے ہی یعنی تین روپیہ کرج ہو اسے کرنے سے پچیس روپیہ کی ترابطی ہوتی ہے تو کرجدار کو تین روپیہ دینے کے بعد اس کے پاس بچے کل سنکھیا بائیس ہوں گے اتا کوششن کا صحیح جواب کتنا ہوگا جی بائیس ہو جائے گا بائیس افشن اے میں ہے اتا کوششن کا صحیح جواب افشن اے ہوگا ایلیس سوال سولہ نمبر کوششن کرتا ہے چار ایکس اسکائر منس چار ایکس پلس ون کے مولو کا گونان پھل کیا ہوگا دیکھئے مولو کا گونان پھل کو ہم لوگ آلفہ اینٹوی بیٹا کرتے ہیں جس کا فرمولہ سی بٹا اے ہوتا ہے سی کمان یہاں پہ ایک دیا گیا ہے تو ہم ایک لکھیں گے ایک کمان چار دیا گیا ہے تو چار لکھیں گے اس پرکار سے کوششن کا صحیح جواب ایک بٹا چار ہوگا جو کی افشن بی میں ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ اے پی کا پہلا پد اے اور سار وندہ دی ہے تو انوہ پدو کا یوگ کیا ہو جائے گا دیکھئے انوہ پدو کا یوگ یاد کرنے کے لئے ایس سن کا فرمولہ کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں جو ہے ن بی 2 into 2A plus N minus 1 دی جوکی افشن دی میں ہے یہ ایک فرمولہ ہے آج سبھی کو یاد رکھنا بھی حجبی ہے ایک بٹا روٹ اندر ٹین برابر کیا ہوتا ہے دیکھئے ایک بٹا روٹ اندر ٹین کس کا مان ہوتا ہے تو یہاں کی SA37 کا دمان ایک بٹا دو ہوتا ہے SAF کا دمان روٹ اندر ٹین ہوتا ہے SAAR对 کا مان روٹ انڈر ٹین بٹا دو ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے ایک بڑا روٹ انڈر تین تو ایک بڑا روٹ انڈر تین ٹی تیس کا ہوتا ہے یا کوٹ سار ڈی کمان ہوتا ہے اس لئے کوسن کا صحیح باب شن بھی ہوتا ہے اگلہ سوال کتا ہے ارد گولہ کا سمپون پریشت کا چھت بھل کیا ہو جائے گا یاد رکھئے گا گولہ کا سمپون پریشت کا چھت بھل چار پائے سکیر ہوتا ہے لیکن ارد گولہ کا جب بات کے جائے گا تو تھیری پائی آر سکوائر ہوتا ہے اگلا سوال کو سببیش کرتا ہے کہ یادی روٹ انڈر دو کوش ٹھٹا برابر ایک ہو تو ٹھٹا کا مان کیا ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے لیکھیں گے کوش ٹھٹا برابر ایک روٹ انڈر دو گناہ میں ہے تو بھاگ میں چل جائے گا اب آپ ہی بتائیے کہ کوش میں کتنے دی کا مان ایک وٹا روٹ انڈر دو کے مان کے برابر ہوتے ہیں دوستو کوش کے بات کریں یا سائن کی بات کریں پرتے کی ستی میں پیتالیس ڈی کا مان ایک وٹا روٹ انڈر دو کے مان کے برابر ہوتے ہیں آتا کوشن نمبر 20 کا صحیح باوشن بھی ہوگا پیتالیس ڈی تو دوستو ویڈیو لمبی نہ ہو جس کے قرآن میں اس ویڈیو میں آپ سبھی کو میتھمیٹکس موڈر پیپر کا ایک سے لے کر 20 تک کا ہی اوبجیکٹی کوشن کا سلیوشن کر پایا ہوں آگے آنے والی پارٹ میں ہم لوگ کوشن نمبر 21 سے لے کر 60 تک کے سبھی اوبجیکٹی کوشنوں کا سلیوشن کریں گے جو کہ آپ کے میٹھک بوٹ پیگ جھا 2023 کے لیے کافی امپوٹینٹ ہے آسکر کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہو دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا ایسے ہی نینا ویڈیو پانے کے لیے آپ مارے یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میجک ٹیپس کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھرئے گا تو ہم زیادہ بلیں گے اگلے ویڈیو میں نئے بھی وی آئی کوشن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سبھی کو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد